اس میں وہ اتنے زیادہ بڑے ہوئے لیکن یہ تمام چیزیں ان کے کام نہ آئیں جب انہوں نے اقدارِ خداوندی سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی تو اب یہ آگئی وہ علت اس کی وَحَاقَ بَهِمْ مَاكَانُ بَهِيَسْتَحْزِهُونَ کیا بات ہے وہ اپنی قوت اور دولت کے نشے میں ان اقدار کا مزاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھ لیا ہے دیانت داروان کے بھی میں کچھ نہیں بنتا چاہو جاؤ تم تو جس جن باتوں کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا گھیر لیا چاروں طرح سے اور اس طرح سے پھر ان کی صرف قرآن کی الفاظ میں داستانیں باقی رہ گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا اب اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے اگلی قوموں کے متعلق بھی وَلَقَدْ اَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَا وہ ایک قوم عادی نہیں تمہارے گرد و پویش اور بھی قومیں ہیں اور قرآن نے ان کے تذکریب ان سے کیے ہیں قوم نو تھی قوم سمود تھی قوم آد تھی قوم لود تھی خلقہ سباکہ کی مملکت تھی یہ ان تمام کی داستانیں قرآن نے بیان کی ہے اور یہ اس لیے ہی کہ انہی تک محدود وہ اس لیے رہا ہے کہ اونی مخاطب وہ عرب تھے جو روز مرہ ان چیزوں کی اوپر سے گزرتے تھے اور اس لیے انہیں معلوم سا جب بھی کہا گیا کہ سمود کا دیکھو کیا حال ہوا تو وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا حاشر ہوا جیسا کہ میں نے کئی دفعہ کہا اگر ان سے کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے کنفیوشنس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تو وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کنفیوشنس قوم تھا اس کی قوم کون تھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا تو اسی پہ باس چل نکلتی اصل مقصد تھا وہ نگاہوں سے ہو جلی رہ جاتا انہیں انہی اقوام کی مثالیں ان کے سامنے لائی گئیں جن سے وہ پہلے سے بخوبی واقف تھے کہا تمہارے گردو پیش تم دیکھو اور کتنی قومیں تھیں جو اسی طرح سے حلاق ہو گئیں وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم یہ جتنے بھی اب دیکھئے یہاں آیات صرف آیات قرآنی کوئی قرآن نے نہیں کہا آیت ہوتی ہے ہر وہ شہد جس سے کسی بنیادی چیز کی دلیل مل جائے نشانی مل جائے سراغ مل جائے دور سے سہرا میں کہیں آپ کو اگر دھوان اگر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیچے آگ ہے اور آگ ہے تو پھر یہاں کوئی آبادی ہے کتہ کہیں بھانکتا ہے سہراوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پانی ارد گرد ہے کووہ اڑتا ہے تو اس سے بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے پانی کے سر پہ ہے اور عرموں کے نزدیک تو پانی بڑی ایک ایسی نایاب متا تھی تو گویا یہ چیزیں دھوان اور کتے کا بھانکنا یا کووے کا اڑنا یہ علامت بنتا ہے اس چیز کی کے نیچے زندگی ہے ان چیزوں کو آیات کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیات بھی اصل مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہیں کہا یہ جو آدیہ یہ جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں اس سے مقصد یہ ہے لَاِلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ اپنی بدھردی سے باز آ جائے اور حقیقت کی طرف لاوٹ آئے اس لئے ہم بار بار بیان کرتے ہیں سامنے لاتے ہیں ان آیات وہ قوم تو لاوٹ آئی عرب کے مخاطب ہم تیرہ سو سال کی اندرنا لاوٹ کر رہے ہیں ان میں بھی جو لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ تو پرانی قوموں کی داستانے ہیں جو یوں ہی دیسے داستانے امیر حمزہ بیان کرتا ہے کوئی تو اس طرح سے یہ کہانیاں ہیں اساتیر الولین ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بیان کرتے ہیں جب انہوں نے ان کو صرف کہانیاں سمجھا اور یہ نہ سمجھا کہ کس کس مقصد کے لئے یہ کہانی بیان ہو رہی ہے تو قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی جو ان کو کہانیاں ہی سمجھتے ہیں ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں ان داستانوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں وائز ان کو زیب داستان کے لئے صرف بیان کرتا ہے مقصد ان کا وہی ہے کہ جو رات کو وہ نانی اممہ بچے کو سلانے کے لئے وہ پرین کی کہانیاں سنایا کر دیتے ہیں ہم انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں اساتیر الولین سمجھتے ہیں ہم انہیں آیات نہیں سمجھتے ہیں دنیا کی باقی قومیں جنہوں نے تاریخ کی اہمیت سمجھی ہے آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے ان قوموں میں سابقہ قوموں کی تاریخ کے احوال و قوائف کے بیان کرنے میں نہیں اب وہ ان علتوں اسباب تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ قوم طبع کیوں ہوئی تھی ابن کی رومن امپائر کی داستان کو دیکھئے کہ سات آٹھ جلدوں کے اندر ہے لیکن آخر میں جا کے وہ جو اس کے اسباب بیان کرتا ہے ان کی طبعی کے ٹوین بین کو دیکھئے کہ تیرہ والیمز کے اندر ان کی تاریخ ہے پورے عالم انسانیت کی لیکن آخر میں پہنچ کے جب وہ ان کے قوزز بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا یہ ہے قرآن کا انداز جو انہوں نے وہ تو ان سے اپنے ہاں سبق لے رہے ہیں لیکن ہم ان داستانوں کو اساتیر الاولین ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں اسی طرح سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتی ہے اس طرح لا اللہم جرجعون تاکہ یہ اپنی غلط روش چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے یہ تھا مقصد ان کے بیان کرنے کا ہم تو اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے ہیں غلط روش کیا تھی قرآن کا بنیادی نکتہ تو یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے انسانوں کو نہیں ہے تو جہالت میں جو تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ ان میں یہ طاقت ہے وہ تو اس کے ساتھ غلط روی بھی ہے غلط نگی بھی ہے ہماکت بھی ہے ساتھ اس کے پھر جو انسانوں میں سے حکمران ہی نہیں بلکہ یہ روحانیت کی مملکت کے جو بڑے بڑے حکمران آپ کے ہاں پائے جا رہے ہیں یہ مشایخ ازام جو پائے جا رہے ہیں خود وہ ہی نہیں ان کی قبروں کے پتھروں تک کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں کیا ہے دلوں پر ان کی حکمرانی ہے آپ جاتے ہیں تو چلیئے دعا فاتح کے بعد یہ سجدوں کے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرح پشت نہیں کرتے آپ نہیں یوں آتے ہیں یہ ہے دلوں کے اوپر حکمرانی ڈرتے ہیں کامتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اگر ان کے ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاہی کا خیال آ جائے تو یہ ہے حکمرانی اسے کہتے ہیں الہ کہا کہ وہ جو ان کے الہ تھے جن پہ بھروسے پر انہوں نے خدا کی الوہیت جو تھی اس سے انکار کر رکھا تھا وہ الہ ان کے کسی کام نہ آئے جب یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجے کے طور پر تباہی میں گریفتار ہوئے تو وہ ان کے الہ ان کے کسی کام نہ آئے یہاں ایک بڑی چیز ہے قربانا آلہتا ان میں ایک فریب انگیزی بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے یہ یہ بھی اپنے آپ کو ایک فریب دینے کی بات ہے کہ ہم ان کی یہ جو ان کی مابودیت اختیار کی ہوئے ہیں وہ مقصود بزاعت نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا جو خدا تمہاری شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے اے نما کنتم جہاں تم ہو خدا ساتھ ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے جب آپ کچھ پوچھتے ہیں کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو خدا اتنا براہ راست قریب ہے اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں کو راستے میں وسیلہ بنایا جاتا ہے یہ وہ خود فریبی یا فریب دہی تھی جو پرانے زمانے سے چلی آتی تھی جو کہتے تھے کہ ہم ان کو براہ راست خدا نہیں بانتے خدا تک پہنچنے کے ہم سیڑھی اور یہ وسیلے مانتے ہیں خدا تک اس کی کتاب کی روح سے براہ راست پہنچا جا سکتا عزیز اللہ عنہم وزالے کا عفقہم وما کانو یفترون یہ کہ یہ ہمارے بڑے بڑے محبود ہمارے کام آئیں گے یہ وسیلہ بنیں گے عفق تھا یہ